الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابك يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابك يا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائر و برکات ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا پانی سے آگ کو مجھانے سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹانے والا ہے اور آپ علیہ السلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے آپ ذرا غور کریں کہ پانی آگ پر ڈالیں تو جتنی تیزی سے آگ بجھتی ہے فرمایا ایسے گناہ مٹھتے چلے جاتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے اگر آپ اس آگ کو اس گناہوں کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھتے چلے جائیں اللہ کی رحمت سے گناہ ماف ہوتے جائیں گے آگ بھی بجھتی چلے جائے گی انشاءاللہ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجنا سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں سیدی علیہ حضرت کیا خوبصورت اشار دیکھتے ہیں نا اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو اپنے ہی دامن ملو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑو درود کون کرے یہ بھلا کوئی غلطی کرنے والے مسٹیک کرنے والے نہ ماننے والوں کو دامن میں چھپاتا ہے ہماری کوئی بات نہ ماننے ہم دور کر دیتے ہیں یا یہ تو بات ہی نہیں مانتا ایک بار سمجھایا دو بار سمجھایا بلکہ ماں باپ بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں مگر آقا وہ ہے کہ خطا بھی انہی کی دربار میں کرتے ہیں اور جب آقا کے پاس جاتے ہیں تو نبی پاک دامن میں بھی چھپا لیتے ہیں اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن ملو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود بندہ جس کا جرم کرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے حکومت کا جرم کرے تو حکومت والوں اور پولیس والوں سے چھپتا ہے مگر میرے آقا وہ ہیں کہ بندہ جرم تو انہی کی کر رہا ہے نا فرمانی انہی کی کر رہا ہے مگر جا کے چھپتا بھی انہی کے دامن میں ہے اور آقا دامن میں چھپا بھی لیتے ہیں دور نہیں کر دیتے کہ تم نے میری جرم کی ہے میری خطا کی میرے پاس کیوں آئے ہو دنیا میں لوگ چور سے ڈاکو جو ہوتا ہے چور ہوتا ہے مجرم ہوتا ہے پولیس سے چھپتا ہے آقا کی شان یہ ہے کہ خطاوار بھی ان کے مجرم بھی ان کے اور جا کے چھپتے بھی انہی کے دامن میں ہیں آل عزت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمال کی ہستی ہیں کمال کی شخصیت ہیں کہ ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ آپ کے ایمان لانے کے حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں مختلف واقعات ملتے ہیں آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا نرالہ ہے آپ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں اٹھارہ سال عمر تھی آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی بیس سال عمر تھی جب سے دوستی ہو گئی ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے اعلان نبوت جب عمر مبارک چالیس سال ہوئی جب فرمایا اب کیسی دوستی تھی کہ بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب نبی پاک ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے چونکہ دونوں کی طبیعت میں نفاست تھی اللہ واحدہ لا شریک کے رب مانتے تھے حضرت عبو بکر صدیق نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا تو آپ نبی پاک کی طبیعت کے قریب آگئے اور دوستی بڑی مضبوط ہو گئی اب اعلان نبوت کا سال آگیا وہ اس وقت آگیا جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بزنسمن بھی تھے تاجر بھی تھے آپ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو ایک سفر کے لیے شام گئے جب وہاں گئے تو رات ہو گئی آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا اب ماجرہ یہ ہوا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی تو ایک گرجہ گھر تھا عیسائیوں کی عبادتگاہ اب آپ نے دیکھا کہ اور کوئی جگہ تو نہیں تو یہ عبادتگاہ میں ہی رات گزار لیتے ہیں تو آپ نے دروازہ کھٹ کٹایا آپ کے غلام نے اندر سے کوئی غلام نکلا یا کوئی کام کرنے والا نکلا کہا کہ میرے ساتھ میرے آقا ہیں اور ہمیں رات یہاں گزارنی ہے سرد رات ہے اندھیری رات ہے اس نے کہا میں بتاتا ہوں وہ بندہ اندر گیا اور جو گرجہ گھر میں بڑا پادری تھا جس کو آپ کہیں کہ راہب تھا اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گرجہ گھر میں وہی رات گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اس نے باہر آ کر بتایا کہ ہمارے راہب تو یہ کہتے ہیں تو کہا تمہارے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ تم پہچان لوگے کہ بندے نے گناہ کیا نہیں کیا خطا کی کے نہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا ان کا کہنا یہ اندر وہی آ سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو بہرحال جب واپس وہ بندہ اندر جانے لگا تو اس راہب نے کہا پہلے یہ تو پوچھو جو باہر آیا ان کا نام کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے خادم نے بتایا کہ میرے آقا کا نام ابوبکر ہے وہ اس نے جا کر اندر نام بتایا کہ واپس جاؤ پوچھو ان کے والد کا نام کیا ہے واپس آئے کہ میرے والد کا نام ابو کحافہ ہے اندر جا کر نام بتایا ابو کحافہ وہ فوراں لے کر آؤ عزت کے ساتھ لے کر آؤ اب وہ عزت کے ساتھ اندر لے کر آیا کہا مکہ پاک سے آئے ہیں کہا مکہ پاک سے آئے ہیں مکہ وہی بستی جو پہاڑوں کے درمیان ہے درخت خجور کے درخت ہیں کہا وہی بستی اب وہ راہی بہت عزت سے بات کرنے لگا اس نے اپنی کتابیں نکالی پرانی کتابیں آسمانی کتابیں کبھی وہ صفحات کو پلٹتا حضرت عبو بکر صدیق کو دیکھتا پھر صفحات کو پلٹتا کبھی چہرے کو غور سے دیکھتا حضرت عبو بکر صدیق حیران ہے یہ کیا کر رہا ہے کبھی نام پوچھتا ہے کبھی والد کا نام کبھی شہر کا نام کبھی کتاب دیکھتا ہے پھر کہتا ہے حضور اپنا ہاتھ آگے لائیے اس راہیب نے آپ کے ہاتھ پر بوسا دے دیا آپ کہنے لے کہ تم کیا ہو گیا ہے تم کیوں ایسا کر رہے ہو کبھی کیا کہتے ہو کبھی کیا کہتے ہو اگر رکنے دینا ہے تو رکنے دو بن جانے دینا ہے ان کو اتنی ساری باتیں ہیں تو راہیب کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ دنوں میں اللہ کے آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے آپ ان کے خلیفہ بھی بنیں گے اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آپ امیر المومنین بھی بنیں گے جب آپ کو اللہ پاک اتنی عزتیں دے تو مجھے دعاوں میں مت بھولنا حضرت عبو بکر صدیق حیران ہو گئی کہ کیسی باتیں کر رہے کیونکہ آپ کے لئے ساری باتیں نہیں تھی بہرحال رات گزری حضرت عبو بکر صدیق کے ذہن میں یہ باتیں تو گھوم رہی تھی اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس مکہ پاک گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ابو جہل یاد رہے سخت نبی پاک کا دشمن تو تھا ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں پتا ہے تم جس کے بڑے پکے دوست ہو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے دوست تھے نبی پاک کے کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اللہ واحد اول آشری کی باتیں کرتے ہیں بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر شدیق حیران ہو گئے تلاش کرتے کرتے نبی پاک کے پاس پہنچے جیسی پیارے آقا کے پاس پہنچے نبی پاک مسکرا رہے تھے کہا اے ابو بکر اللہ کا آخری نبی تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے ایمان لانے میں تم سب سے پہل کر لو سبقت لے جاؤ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور آپ پر مجھے یقین تو ہے بہت سالوں سے آپ کو جانتا ہوں آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ سچی باتیں کرتے ہیں مگر جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ کوئی نشانی لاتا ہے آپ بھی مجھے کوئی نشانی دکھا دیں تو مجھے اتوینان ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو بکر کیا راہب کی باتیں یاد نہیں ہیں اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیئے کیا وہ رات تمہیں یاد نہیں جو تبارے ساتھ گزری تھی باروں میل دور ہونے والی ہماری باتوں کو جانتا ہے ہم نے کیا آپس میں باتیں کی وہ بھی جانتا ہے اب اور کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور صدیق اکبر اسلام میں داخل ہو گئے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ افترانہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہیں بی بی خدیجہ تلقبرا رضی اللہ افترانہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں مولا علی شیر خدا کررب اللہ افترانہ اچھا یہ باتیں تو ہمیں پتا ہونی چاہیے مگر میں ایک بڑی گہری بات کہنے چاہتا ہوں یہ تینوں کون تھے اگر غور کرے نا پہلے ایمان لانے والا سب سے قریبی دوست پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ پہلے ایمان لانے والا بچہ کون جو آپ کے گھر میں بڑا ہو رہا ہے نبی پاک کے سب سے قریبی لوگ ہیں اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آقا کے سب سے زیادہ قریب یہ تین ہستیاں ہیں اور تینوں نے جیسے ہی سنا کہ نبی پاک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے اس سے پتا کیا چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کہ جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ اتنا دیوانہ ہوتا گیا وہ اتنا محبت کرنے والا ہوتا گیا اب مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارے قریب ہوتا ہے دور سے تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ارے ماشاءاللہ بڑے نیک انسان ہیں بڑا مسکراتے ہیں بڑی پیاری باتیں قریب آنے کے بعد اب ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا بنتا ہے یہ سوچنا ہے یہ سمجھنا ہے بعض وقت ہم باہر جاتے تو باہر کے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا حضرت ذرا دم کر دیں تب ہی گھر والوں نے کہا دعا کر دیں گھر والوں نے کہا دم کر دیں سوچئے نا گھر میں ہماری ویلیو کیا ہے باہر تو بن جاتی ہے ویلیو کیونکہ باہر والے تھوڑی دیر کے لئے ملتے ہیں مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں ہم اکیلے میں بھی اتنے نیک ہوں جتنے باہر نظر آتے ہیں اگر تنہائی میں حال کیا ہوتا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک کا یہ وصف بتا رہا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے ہوتے تھے بزرگ ایسے ہوتے تھے اور آج بھی ہیں اللہ والے ایسی ہوتے ہیں کہ ان سے جتنا قریب جاؤ بندہ اتنی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اتنی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کی اور عبادتیں پتا چلتی ہیں ہمارے قریب آتا ہے بندے کو ہمارے کرتود پتا چلتے ہیں تو یہ غور کرنے والی بات ہے اللہ کرے کہ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتیں سب پاکیزہ ہو جائیں اب ہم چلتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ظاہر ہمارے تو ظاہر ہوتا ہے نا اس پر ہم بڑی توجہ دیتے ہیں روز مو دھوئیں گے دانت صاف کریں گے کپڑے پہنیں گے خوشبو لگائیں گے کپڑے پر داغ لگ جائے تو کسی محفل میں نہیں جائیں گے جس کو لوگ دیکھتے ہیں میں اس کی صفائی کی بڑی کوشش کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے رب کی نگاہ رحمت کہاں ہوتی ہے دل پر دل کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے اللہ دل دیکھ رہا ہے دل چاہے کتنا ہی گندہ کتنا ہی میلہ کتنا ہی بدبودار ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ظاہر صاف کرنا ہے آپ دیکھیں نبی پاک کی دعاوں میں بھی ایک میسج ہوتا ہے ہاں وہ میسج کیا ہے ہم آئینہ دیکھنے کی دعا یاد ہے کسی کو اللہم حسن تخلقی اللہ تُنہے میرا چہرہ اچھا بنا دیا تیری مہربانی فحسن خلوقی اللہ اخلاق بھی اچھا کر دے مزا اس میں چہرہ اچھا ہونا واقعی نعمت ہے مگر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے کا دل بھی اچھا ہو جائے بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم باطن کی صفائی اندر ہمارا صاف ہو دل اجیالہ ہو گناہوں بھرا نہ ہو اس کی فکر کرنی چاہیے احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم تمہارے مالوں اور تمہارے چہروں پر نظر نہیں فرماتا اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا قلوبکم اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا اللہ کرے کہ ہم ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بن جائے صدیق اکبر رضی اللہ ہوترانوں کے بارے میں مزید آتا ہے کہ آپ کے ایمان کہا عالم کیا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر سیونٹی نائن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونو ربانیینا یعنی اللہ والے ہو جاؤ حضرت ابو عباس عطا رحمت اللہ ہی طرح لے کی خدمت میں سوال ہوا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ والے ہو جاؤ عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ آجا اس کی وجہ بیان فرمائی کیونکہ جیسے ربانی یعنی اللہ والے صدیق اکبر ہیں انبیاء کرام کے بعد کائنات میں ایسا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں حضرت صدیق اکبر ایسے اللہ والے ہیں آپ کا اللہ پاک پر توحید پر ایسا کامل ایمان ہے کہ زمانے کا کوئی حادثہ یہاں تک کہ پوری زمینی در سے ادھر ہو جائے پھر بھی آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر یعنی ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ کے دل میں ایمان پوری آن بان اور شان کے ساتھ قائم رہتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا خوبصورت خود ارشاد فرمایا دیکھیں میں اور آپ تو تمنا کرتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے مگر نبی پاک علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا آئے 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 پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ ایسے ہی نہیں کہا دیکھیں ایک بات ہوتی ہے مشاہدے کی ایک بات ہوتی ہے تجربے کی ایک بندہ کہہ شہد بہت میٹھا ہے کیونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ تو پڑھ کے بتا رہا ہے اور ایک ہے جو چک کے بتا رہا ہے کہ میں نے کھایا شہد بہت میٹھا ہے جو تجربہ کر کے بتاتا ہے نا اس کی بات میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے خیر نبی پاک تو جو فرمایا حق ہے مگر اس بات کو پیارے آقا نے تجربے سے بھی دیکھا ہے نبی پاک ایک اور حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک ترازو لایا گیا میری پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو آقا نے فرمایا میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا پھر فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا دوسرے میں صدیقِ اکبر کو بٹھایا گیا تو صدیقِ اکبر کا وزن پوری امت سے زیادہ تھا آئے 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 ایسے ہیں صدیقِ اکبر ایسی پیار نہیں کرتے ان سے ہم اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے ایمان کیسا مضبوط تھا نبی پاک کی زبان سے نکلا بس وہ حق ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ شبہ محراج ستائیس فی رجب نبی پاک محراج کر کے واپس تشریف لائے جب آقا واپس تشریف لائے تو نبی پاک نے مکہ والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اکسہ بھی ہو کر آیا آسمان کی سیر بھی کر آیا تو باقی جو ایمان والے تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے ابو جہل وہ بھی سننے لگا اب اس کو موقع مل گیا کہ یہ تو ایسی بات ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اب آپ کہیں کیوں سمجھ نہیں آئے گی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں کہوں آپ کو میں عشاء کی نماز عبداللہ گوٹ کی اس مسجد میں پڑھوں اور فجر میں آکے آپ کو بتاؤں کہ رات میں عشاء پڑھ کے جو نا امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آگیا ہوں تو اب یہ کہیں گے عبداللہ بھائی کی لگتا ہے تب یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو یہ خواب میں گئے تھے ٹھیک ہے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے اتنی دیر میں تو بندہ وہاں سے ہو کر آنی سکتا کیونکہ نبی پاک رات بھی ان کے ساتھ تھے اور بیت المقدس اور مکہ پاک کا راستہ ایک مہینے کا تھا اب تو جہاز آگئے نا پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا ایک مہینہ جانے کا راستہ ایک مہینہ واپسی کا راستہ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اور لوگ جمع کر دوں آپ کہہ دیں گے نبی پاک نے فرمایا بلکل بتاؤں گا بلکل کہہ دوں گا ابو جہل نے کیا کیا اور لوگوں کو جمع کیا کہا دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو وہ جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گیا لوگ ہسنے لگے ماد اللہ مزاک اڑانے لگے اب ابو جہل کو یاد آیا کہ یہ تو موقع ہے ابو بکر کو اپنے ایمان سے ہلانے کا صحیح طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ دب سے ایمان لائے تھے مسلمانوں کو تو بڑی تقویت مل گئی تھی طاقت مل گئی تھی یہ کفار بڑے پریشان تھے کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے بڑا نام تھا آپ کا روپ تھا تو یہ پہنچ گئے ابو جہل بیارے آقا علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ چلا گیا ابو جہل اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے کہا اے ابو بکر جس نبی سے محبت کرتے ہو تمہارے دوست پتا ہے کیا کہتے ہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں حضرت جب ہو سکتا ہے یہ صدیق اکبر نے سوال کیا ہو تو ابو جہل اور اس کے دوستوں نے سمجھاؤ کہ لگتا ہے کچھ کنفیوشن آ رہی ہے کہا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی کہتے ہیں آئے آئے صدیق اکبر نے کچھ اور نہ کہا کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں کہ یہ تم کیسے مان سکتے ہو کیا شاندار جواب دیا صدیق اکبر نے آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بڑی خبروں کو بانتا ہوں وہ بتاتے ہیں میرے بعد جبریل آتے ہیں آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہ اللہ کی وحی لے کر آتا ہے میں تو دیکھتا نہیں میں وہ بھی مانتا ہوں ارے وہ فرماتے جنت ہے دوزق ہے قیامت آنے والی ہے اللہ ایک ہے وحد اولا شریک ہے میں نے رب کو نہیں دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں میں نے رب کو مانا وہ کہتے ہیں جبریل آتے ہیں میں نے جبریل کو مانا وہ کہتے ہیں قرآن اترتا ہے میں نے قرآن کو مانا ارے جب آسمانی باتیں مانتا ہوں تو یہ تو ویسی زمینی بات ہے میرے آقا نے فرمایا تو حق فرمایا اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ پنجابی لوگ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی مننن والے سوچن والے نہیں ہیں لبک کہانا ہوں آقا نے فرمایا کہا حضور آپ نے کہا تو حق کہا نبیہ پاک سے پوچھنے بھی نہیں گئے اب یہ اتنا شاندار میسج ہے تمام لوگوں کے لیے جو آج شریعت کے معاملات میں کوسچن کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں ایسا کیوں حضرت یہ کیوں ہوا یہ حکم کیوں نازل ہوا اس کے پیچھے کوئی لوجک بتائیے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے بھائی ہم بندے ہیں ہمارا کام سوال کرنا نہیں ہے بندے کا کام ماننا ہوتا ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو رب کو مان لیا جبریل قرآن لے کر آئے ہم تو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اب جب حدیث پہنچی نبیہ پاک نے فرما تو خامہ خائی کے سوال کیسے تو ہمارا کام دینی احکام میں سوال کرنا نہیں ہے ہمارا کام ان احکام کو ماننا ہے اچھا اب دو بات چلی پڑی ہے چلیں ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دوں آشکان رسول کے دلوں میں اور خوشی داخل کر دوں اور کچھ لوگ جو خامہ خائی کی کنفیوشن پھیلاتے ہیں اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں پہلی بات ستائیس رجب گزری صبح آ گئی نبیہ پاک نے جب بیراج کا واقعہ سنایا تو ایمان والوں کو کیا ہوا کیا ہوا خوشی ہوئی نا کیا ہوا بتاؤ نا بھائی اور بے ایمانوں کا کیا ہوا تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی یہ آج تک ہو رہی ہے سمجھ گئے آج بھی شب محراج آتی ہے تو کچھ آشکان رسول جوم جوم کر کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ایمان والوں کو آج بھی خوشی ہو رہی ہے جن کے دلوں میں پرابلم ہے ان کو آج بھی پرابلم ہو رہی ہے تو پہلے یہ سمجھ لو دوسرا اب لوجیکلی جواب سمجھ لو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں خاماں قائم میراج کی اتنی عظیم سعادت اتنے بڑے موجزے کو ماذ اللہ ماذ اللہ کم دکھانے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ میراج جو ہوئی تھی یہ خواب میں ہوئی تھی ماذ اللہ وہ کیا کہتے ہیں نبی پاک خواب میں تشریف لے گئے تھے اب میں آپ کو بڑی آسانی سے لوجیکلی سمجھا دیتا ہوں غور سے سنو گے تو آئندہ کبھی وسوسہ کوئی ڈال نہیں سکے گا ٹھیک ہے کبھی آپ صبح اٹھے ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی بچہ صبح اٹھ کر کہے کہ اب بجان رات میں خواب میں جو ہے نا لاہور بھی گیا اسلام آباد بھی گیا اس کے بعد مکہ بھی گیا مدینہ بھی گیا صبح اٹھا تو بستر پر تھا تو آپ کیا کہیں گے چلو بیٹا مبارک کو مکہ مدینہ دیکھا لیکن خواب میں ساری گھومتے رہتے ہیں خواب میں کوئی بھی کہیں چلا جائے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا اور کوئی بڑا کمال بھی نہیں ہے ایک بڑا لوجیکلی سوال حکمت والا سوال آپ سے کر رہا ہوں اگر نبی پاک نے اٹھائیس رجب کی صبح یہ کہا تھا کہ میں رات کے اندر خواب میں بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں تو جگڑا بنتا بتاؤ نا نہیں نا اگر آقا یہ فرماتے کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا اعتراض ہوتا یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی کا اعتراض ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے دعویٰ یہی کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا تھا سمجھ آگئی بات جو ان کا جگڑا بننا ہے نا کہتے ہیں نا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ اعتراض جو کر رہے ہیں نا کتابوں میں لکھا کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں صدی کی اکبر کے گھر جا رہے ہیں یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا نے اس دن جو اعلان کیا تھا نا وہ اعلان یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا تھا ایمان والوں نے اس وقت بھی مانا تھا ایمان والے آج بھی مان رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بانتے رہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چر چا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں تو انشاءاللہ صدی کی اکبر کی ادا کو ادا کریں گے اور ہر میراج کی صبح خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ تو کیا کمال کی ہستی ہیں صدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان تھا نا کیا ایمان کیا بضبوطی نبی پاک کے فرمان پر یقین سبحان اللہ کئی واقعات ہیں ایسا ایسا ایمان بضبوط تھا کہ حضرت غزوہ تبوک کا موقع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بار صدی کی اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں اس بار میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو کیسے آگے بڑھنا ہے انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو آدھا مال لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے آقا کی خدمتیں پیش کر دیا نبی پاک نے فرمایا اے عمر کتنا لائے ہو کہتے ہیں حضور والا جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے کہ حضور گھر والوں کے لئے میں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں اب ذرا سوچئے جن لوگوں کو دھائی پرسنٹ زکاة دینا مشکل لگتا ہے وہ پچاس فیصد لے کر چلے گئے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ میں ابو بکر کیا لاتے ہیں کیونکہ مقابلہ تھا کمپیٹیشن تھا اچھا اب جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نو آئے تو نبی پاک نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو کہتے ہیں حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے کہ حضور گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ایمان تھا تو کیسا تھا حضرت عمر کہتے ہیں اس دن آج میں نے جان لیا کہ نیکھیوں میں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں اچھا پھر دیکھو یہ صدقہ قبول کیسا ہوا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب صدیق سارا مال پیش کر چکے تو آپ نے اتنا صدقہ کیا تھا سب کچھ دیا تھا تو کرتے پر جو بٹن لگے تھے وہ بٹن بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیئے کانٹے لگا لیئے تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے جب جبریل امین آئے تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے اب ذرا غور کیجئے اب جب جبریل امین نے یہ بتایا پھر کہا حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو کچھ بھی نہیں تھا نا سب دے دیا تھا نا جب نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبریل فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور بتاؤ کہ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو صدیق اکبر زارو کتار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں اب یہاں دو تین باتیں بڑی کمال کی سیکھنے والی ہیں پہلی بات تو یہ ہے صدیق اکبر نے پورا گھر لٹا کر سب راہ خدا میں دے دیا کہ کسی حدیث کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ نے پھر ان کے مال میں برکت دے دی کیونکہ حدیث پاک پر ایسا یقین تھا ان کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا تو جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے دوسری بات صدیق اکبر سے رب نے پوچھا اے ابو بکر راضی ہو آپ کہتے ہیں اللہ سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں بلکل راضی ہو کچھ نہیں ہے اور راضی ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں فرق ہے نا جس سے ملو بھائی کیا حال ہے بس یار بہت پریشان ہوں بہت تکلیف ہے کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے ٹینشن بڑی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ارے کبھی تو شکر کرو کبھی تو یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کرنوں سے اچھا بنایا ہے کبھی تو یہ کہو کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے اس پر کب شکر کرو گے جو نہیں ہے اسی کو یاد کرتے ہو آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تو نوکلی کرتا ہوں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں کرزے میں ڈوبا ہوا ہوں کیسے میں اچھی لائف گزار رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو جتنی بھی بھائی ادھر ہے نا سارے اپنے پیروں پہ چل کے اندر آئیں کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے آپ سب نے دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا آج کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے آج صبحوں سے کچھ نہیں کھایا ہوگا میں اور آپ سب واپس جائیں گے نا ہمارے پاس گھر ہوگا بستر تیار ہوگا کوئی کمبل بھی ہوگا کوئی تکیہ بھی انتظار کر رہا ہوگا مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو آج سردی کی رات ہم سب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر واش روم کے ذریعے اپنا استنجا وغیرہ خود کر لیتے ہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جن کو پشاپ کرنے کے لئے بھی نالی لگائی جاتی ہے ان کی تکلیف کا پتہ ہے ڈائلیسس کے مریض سے ملو تو وہ تھوڑا سا پانی بھی پیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پانی پیوں گا تو اس کا حال کیا ہوگا جتنا پانی چاہیے ہم پی لیتے ہیں اللہ کی کس کس نعمت کو گنواوں میں ذرا سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں سب آنکھیں بند کریں کچھ نظر آرہا ہے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اندھیرہ نظر آرہا ہے اب آنکھیں کھول دیجئے سب نظر آنے لگ گیا تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو اندھیرہ نظر آرہا تھا جو نابینا ہوتا ہے اس کو صرف یہی نظر آتا ہے ساری زندگی یہی نظر آتا ہے کبھی ان آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے اللہ نے اندھا نہیں بنایا اللہ نے لگنا نہیں بنایا اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا لوگ پیدا ہوتے ہیں نا ایک گردے والے پیدا ہوتے ہیں دل میں سراخ ہوتے ہیں کیسی کیسی بیماری آج تو ہم سن رہے ہیں کب شکر ادا کرو گے اتنی رب کی نعمتیں ہیں میں ایک واقعہ کئی بار پہلے بھی بیان کیا میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کے والد صاحب سے ملنے گیا اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اب تو انتقال ہو گیا لیکن جب وہ بیمار تھے نا تو میں ان کے گھر پہ گیا ان سے ملنے اب یقین کریں میں نے زندگی میں پہلی بار وہ بیماری سنی تھی پہلی بار پتا چلا کہ ہم پر اللہ کے اور کتنے احسان ہیں ان کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہوا تھا ان کے سر پر ایک فالچ کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے مارا پورا جو سر ہے نا دماغ اس کے ہر حصے میں کوئی کام رکھا ہے یہ میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں نا مثال دے رہا ہوں دماغ کا کوئی حصہ ہے جو اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی حصہ ہے جو میری زبان کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی ایک حصہ ہے جو میری اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے پورے باڈی کو کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے تو ان کے دماغ میں کوئی ایک ایسا حصہ ڈیمیج ہو گیا کہ اب دیکھیں ذرا غور سے سبجیے گا میری بات میں اور آپ جب بھی کوئی پانی پیتے ہیں نوالا رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں موں میں رکھتے ہیں نا اندر کیسے جاتا ہی ہے یہ کرتے ہیں پھر اندر جاتا ہے نا تھوڑا سا پشت دیتے ہیں اندر جاتا ہے حلق سے نیچے اترتا ہے ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ پانی یا کھانا زبان پر رکھ دیں وہ گلے سے نیچے اترنے والا جو آردر ہے نا دماغ کا جو حصہ دیتا ہے وہ سن ہو گیا تھا میں شاید سمجھا نہیں پا رہا آپ حیران ہو جاؤ گے میرے پہلی بار پتا چلا یہ میں پانی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اندر کیسے گیا موہ تک تو میں لے گیا اندر جانے کے لیے میرے حلق سے میں نے ایک تھوڑا سا موہ سے پشت دیا وہ اندر گیا ایسا ہی ہے نا ایسے ہی کھاتے ہو نا یہ جو حلق سے نیچے اترنا ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جو حلق کو آرڈر دیتا ہے کہ اب تمہارے موہ میں کھانا آ چکا ہے اب اس کو اندر لے جاؤ ان کی زبان پر کھانا پڑا رہتا تھا پانی پڑا رہتا تھا دماغ آرڈر نہیں دیتا تھا کہ اندر جائے اللہ نے اربو کروڑپتی پارٹی نہیں تھی اربوپتی پارٹی کہتے ہیں سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا میں نے کہا حل کیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے کچھ عرصے کے بعد اگر رب نے چاہا تو یا تو یہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا یا دماغ کے دوسرے حصے کو اللہ کریم یہ طاقت دے گا کہ وہ حلق سے نیچے ہتارنا شروع کرے گا اچھا میں تو دعا کر کے باہر آ گیا میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نماز ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا کیا سسٹم فٹ ہے اور ہم جیسے چاہتے کھاتے پیتے اندر بھی چلا جاتا ہے فارق بھی ہو جاتے ہیں اس پر کب شکر ادا کرو گے تو سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں نہ شکری نہیں شکر گزار بنو اللہ نے بہت دیا ہے کروں سے اچھا بنایا ہے صدیقی اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا جبریل امین نے پوچھا کیا رب سے راضی ہو کہتے ہیں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں آپ بھی تو بولو میں اپنے رب سے راضی ہوں اے اللہ تیرا بہت احسان مالک تُنہے کروں سے اچھا بنایا اچھا مزے کی بات بتاؤ تو شکر ادا کرتا ہے اس کا ویسی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا تو کریں شکر وہ اور عطا کرتا رہے گا ناشکری کرو گے اور برباد ہوتے رہو گے ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے دیکھا ہے شکر گزار کا بڑھتا ہی رہتا ہے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیری مہربانی مولا سب سے اچھا رکھا دونے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے جو ناشکری کرتا اس کا ویسی ضائع ہوتا رہتا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد صدیق اکبر کے فیضان سے شکر گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ اسی واقعے سے تیسرا مدنی پھول بڑا اہم مدنی پھول حضرت عمر نے کیا کہا تھا پیسے اچھے تھے ان دنوں ہاتھ میں پیسہ تھا میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ارے بھائی بڑے ٹائم سے سوچا ہوا تھا پیسے آئیں تو یہ والا کام کرنا ہے یہ والا ارمان پورا کرنا ہے ماد اللہ یہ والا گناہ کرنا ہے یعنی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسے آئیں تو یہ والی غلط کام کروں وہ پیسے آتے تھے تو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے رب ہمیں مال دے دے رب ہمیں پیسے دے دے آپ دیکھ لیں نورملی بدکسمتی سے بندہ غریب تھا تو مسجد میں آتا تھا بندہ غریب تھا تو کافلوں میں جاتا تھا بندہ غریب تھا تو نیکی کے کام میں نظر آتا تھا ذرا سا پیسہ آیا مسجد سے دور نمازوں سے دور نیکی سے دور یہ کیا ہو گیا کیا ہونا چاہیے تھا ہونا یہی چاہیے کہ وہ رب عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں ہم صدقے بڑھائیں یا اللہ تیری مہربانی مجھ جیسے ناکاروں کو اتنی نعمت ہے مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بے وکوفی ہے چوتھی بات ایک ہی واقعہ سے دیکھو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے صحابہ کا کمپیٹیشن کیا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے ہمارا کمپیٹیشن کیا ہے مال میں آگے بڑھنا ہے اس کا گھر میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے اس سے اچھی گھڑی ہونی چاہیے اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے کسی کو دیکھا ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کب تک مقابلہ کرو گے لوگوں کا بڑا گھر دیکھتے ہو اپنا چھوٹا گھر برا لگنے لگ جاتا ہے نہ کرو ایسا اگر زندگی سخ والی گزارنی ہے تو ایک فارمولہ یاد کر لو آج زندگی اگر سکون والی گزارنی ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں یار کسی لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے میری گاڑی کب آئے گی کسی تحجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا میں تحجد گزار کب بنوں گا کسی مفتی کو دیکھ کر عالم کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ عالم دین بن گئے ان کی تو فضیرت میں حدیثیں میں کیوں نہیں بنا کسی جنت کی طرف جانے والے کو دیکھ کر کیوں دل میں خیال نہیں آتا دنیا والے کو دیکھ کر مال والے کو دیکھ کر خیال آتا ہے سمجھو ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں ہمیں تھوڑے دنوں میں دنیا سے چلے جانا ہے اب کتنا جییں گے بھائی کبھی بھی چلے جائیں گے تو جب جہاں جانا ہے نا وہاں کام پیسے نہیں آنے وہاں نیکیاں کام آنے ہیں وہاں عمال کام آنے ہیں تو نیک عمل کرنے والے کو دیکھ کر کمپیٹیشن کرو نا کون منا کرتا ہے کیسا کمپیٹیشن تھا صحابہ اکرام میں ایک بار نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرما تھے تو آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کون ہے عدیث کا مضمون ہے کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نوہ ہاتھ اٹھاتے ہیں حضور بین نے روزہ رکھا ہے نبی پاک نے فرمایا آج کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے کہتے ہیں حضور آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے سارے صحابہ خاموش ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے صدقہ بھی دیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک دن میں ان عامال کو بہت کامل ایمان والے مومن نے ہی جمع کیا اور وہ ان عامال کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوا آئے آئے اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں کا اس طرح احتمام کیا کریں صدقہ اکبر کی شان کیا کیا بیان کریں اتنے واقعات ہیں اتنے واقعات ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھ پر کئی لوگ پیش کیے گئے انہوں نے کمیز پہن رکھی تھی کس کی کمیز سینے تک تھی کسی کی گھٹنے تک تھی اور کسی کی کمیز ناف تک تھی کسی کی آدھی پندلی تک تھی اور مجھے عمر فاروق دکھائے گئے ان کی کمیز ان کے پاؤں کے بھی نیچے تک تھی گزٹ رہی تھی تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر آپ نے کیا تعبیر کیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی کمیز سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے جن کی کمیز ناف تک تھی وہ تھوڑا اس سے زیادہ ایمان والے تھے جن کی آدھی پندلی تک تھی وہ اس سے مضبوط ایمان والے تھے عمر فاروق کی کمیز ان کے قدموں سے نیچے گزٹ رہی تھی کہ عمر فاروق کامل ایمان والے تھے آئے آئے مضبوط ایمان والے تھے اللہ اکبر لیکن حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا یہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام اور بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جلوہ فرما تھے رات کا وقت تھا آسمان پر ستارے کبھی کبھی آسمان پر ستارے بہت پیارے لگتے ہیں شہروں میں تو کم نظر آتے ہیں کبھی کھلی فضا میں جائیں گاؤں میں جائیں مدنی کافلے میں جائیں تو نظر آتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام اور بی بی آئیشہ جلوہ فرما ہے بی بی آئیشہ پوچھتی ہے نبی پاک سے حضور کتنے سارے ستارے ہیں کیا حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کی ستاروں جتنی نیکیوں جتنے تارے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس کی اتنی ساری نیکیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر ایسا ہے کہ جس کی اتنی ساری نیکیوں حضرت عمر کی نیکیاں جتنے آسمان پر تارے ہیں اچھا بی بی آئیشہ بیٹی کن کی ہیں حضرت ابو بکر صدی کی انہوں نے تو حضرت عمر کی تعریف سنی کہتے ہیں حضور پھر میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں بیٹی تو باپ کے لیے سوال کرے گی نا بڑا محبت والا انداز ہے کہ حضور میرے بابا جان کی کتنی نیکیاں ہیں نبی پاک نے کیا خوب فرمایا فرمایا ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے یہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی بھی اور صدی کی اکبر خود حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جس کا مضمون ہے کہ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر کی وہ غار سور والی نیکی مجھے مل جائے سبحان اللہ وہ ہستیاں ہیں یہ اللہ ان کے صدقے ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق رصیب فرمائے اللہ اپنی راہ میں دل خول کر ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آخری بات صدی کی اکبر کے بارے میں پھر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ آپ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا نا صدی کی اکبر خود فرماتے ہیں جس دن میں نے قرآن پاک میں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو آپ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر ہی چھوڑ دی ہے جب اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر کسی کے لیے چونٹی کے لیے بھی رزق لکھ دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے گا روزی کے لیے اتنی ٹینشن جو لوگ لے کے بیٹھے ہوتے نا یار کل کیا ہوگا اگلی مارکٹ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی سال بعد کیا ہوگا پانچ سال بعد کیا ہوگا اسی ٹینشن میں رہتے ہیں دیکھیں اللہ کریم نے ہم سب کی روزی لکھی وہ مل کر رہے گی جس کی گیرنٹی ہے نا اس کی فکر ہمیں زیادہ ہے جس کی گیرنٹی نہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے دیکھیں نا مغفرت کی فکر نہیں ہے مغفرت کی ٹینشن کون لے رہا ہے ایمان سلامت رہنے کی گیرنٹی نہیں ہے ہم میں سے کس کو یہ فکر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں سب کو ٹینشن یہی ہے کل کیا ہوگا مارکٹ کا کیا ہوگا آگے نوکری کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا ایک دکان کو دو دکان کیسے کروں گا اتنی ٹینشن لیوی ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس بات کی گیرنٹی نہیں ہے نا اس بات کی فکر کرو ایمان کی سلامتی کی مغفرت کی قبر روشن ہو جائے اس کی فکر کریں اللہ کرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کا ہمیں فیضان نصیب ہو جائے ہم ان کے صدقے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ فکر کریں آپ کو علم دین کا پتہ ہے کیسا شوق تھا آپ کا ایمان کیسے اتنا مضبوط ہو گیا خود فرماتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور نبی پاک سے روز ایک ہی سوال پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایمان کیسے کہتے ہیں نبی پاک ایمان کا ایک درجہ بیان کرتے صدیق اکبر گھر جا کر اس پر عمل کرتے اگلے دن آ کر پھر سوال کرتے حضور ایمان کیسے کہتے ہیں نبی پاک اگلا درجہ بیان کرتے آپ گھر جاتے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے پھر آ کر سوال کرتے ہیں حضور ایمان کیسے کہتے ہیں حضور اور اوپر کا درجہ بیان کرتے علماء فرماتے ہیں عمل کرتے رہے ایک ایک درجہ تیہ کرتے رہے یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے سیکھنے کا جذبہ سوال کا جذبہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ ہم میں سے کون ہے جو مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے کون ہے جو عالم دین کے پاس جا کر کوئی سوال پوچھتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے دوستوں میں بیٹھنے کے لیے گھنٹوں ہیں ماد اللہ موبائل پر گھنٹوں گزار دیں گے علماء کے پاس مفتی آنے کرام کے پاس علم دین کی مجلس میں نہیں آتے بدری کافلوں میں سفر کیا کریں تو انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے علم سیکھتے رہیں گے ایک دن آئے گا ہمارا ایمان بھی اور مضبوط ہو جائے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے امیرِ علیہ السنت کے شیر پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں اللہ صدیقِ اکبر کے ایمان کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے مسلمہ ہے آتار تیری عطا سے مسلمہ ہے آتار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی